کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے ابھی آپ نے سنا پوروکیندری منتری منوت سنہا شاری پڑھ رہے تھے دراصل پوروکیندری منتری شکروعار کو مطر سین پردھان انتیشٹی ستھل کا لوکارپن کرنے پہنچے تھے گازیپور کے سلطانپور میں ماں گنگا کی پوجہ ارچنا کے ساتھ گنگا تھٹ پر شلہ پٹ کا انعورن کر کے مطر سین پردھان انتیشٹی ستھل کا لوکارپن کیا گیا مانو سنہا نے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ آیوجیت ہوئے کارکرم کو سمبودھید بھی کیا اسی سمبودھن کے دوران انہوں نے مشہور شائر فیض احمد فیض کی ایک نظم بھی لوگوں کو سنائی آئیے سنتے ہیں کہ پوروکیندری راجمنتری نے کیا کیا کہا سرکار کے ساتھوں سے ڈوڑے ہوئے سبھی ادھکاری کارمچاری یہاں مکستید اس چیپر کے سمبانے دناغرکن تسامل تو میاں بھاری ہوں ابھیناس پہان جی کا جنونے مجھے سورجی بیتو سین پہان جی کے نام سے آج لوگارپیت ہونے والے اس استھل پنے مکستید ہونے کا اوثر کیا ہے ملا سیادو جی نے سورجی بیتو سین پہان جی کے بارے میں گودوی ستار سے بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاجنیت میں آردھک سوچتا کہ جو مہدھن ایک دو نام بھی بھر میں ہو سکتے ہیں اس میں سورجی بیتو سین پہان جی کا نام سب سے اوپر جو دو تین نام کے ان میں دیا جائے مانوت سنہا نے راجنیتک سوچتا کے موردھن سوروب شردھے امیتر سے ان کی پرنی سپرتی کو پرنام کرتے ہوئے انہیں شردھانجلی ارپیت کی انہوں نے کہا کہ اس پونی پویتر کارک کے پردی جن لوگوں نے بھی اپنا یوگدان سمرپیت کیا ہے وہ سراہنی ہے مانوت سنہا نے کہا کہ ماں گنگا اس کرونا مہاماری سے ہم سبھی کو جلد سے جلد اوباریں گی کارکرم کی ادھیاکشتا ناگیشور گری اور سنچارن عویناش پردھان نے کیا اس موقع پر بھارتی جنتا پارٹی زلا دھکش بھانو پرتاب سنگھ مانوت سنہا نے دیوانگت کے پریجانوں سے ملاقات کر ان کو سانتونا دیتے ہر سنبھاو مدد کا آشوہ سن بھی دیا یہاں ان کے ساتھ بھارچپا زلا دھکش بھانو پرتاب سنگھ کرشن بیہاری رائے اوم پرکاش رائے پرمین سنگھ اور اچھے لال گوپتا شاشی کان شرما آئی ٹی سنیو جگ کارتیب گوپتا دگوجے کوشک راجیو رائے آدھی اپستیت رہے گازی پور کی ایسی ہی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں